ناظرین نیوز کلک میں خوش آمدید پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت ورلڈ کپ سے پہلے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے اور یہ تیاریاں پریکٹس کیمپ میں نہیں ہو رہی بلکہ انٹرنیشنل مقابلوں کی صورت میں ہو رہی ہے پاکستان کو پہلے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی تاریخ کی سب سے بڑی سیریز انگلینڈ کے خلاف کھیلنے کو ملی جس میں پاکستان بدقسمتی سے چار تین سے ہار گیا اب پاکستان تین ملکی سیریز کھیلنے کے لیے آسٹریلین کنڈیشن سے ہم آہن ملک نیوزی لینڈ میں پہنچ چکا ہے پاکستان یہاں نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ تین ملکی سیریز کھیلے گا ان تین ملکی سیریز میں پاکستان کے میچز کیسے ہوں گے یعنی پوری سیریز کا شیڈول کیا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا پہلا میچ جمعہ یعنی سات اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے گراؤنڈ کرائیس چرچ میں کھیلا جائے گا جو کہ میچ صبح پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے شروع ہوگا پاکستان کا اگلا میچ آٹھ اکتوبر کو یعنی کہ اگلے ہی دن ہفتے کو میز بان نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے اور وہ بھی میچ کرائیس چرچ میں ہی کھیلا جائے گا لیکن اس بار جو وقت ہوگا وہ پاکستانی صبح کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہوں گے اس کے بعد سیریز کا اگلا میچ یعنی کہ نو اکتوبر کو میز بان نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان کرائیس چرچ کے گراؤنڈ میں ہی کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے گیارہ شروع ہوگا سیریز کا چوتھا میچ گیارہ اکتوبر یعنی کہ منگل کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرائیس چرچ میں ہی صبح ساڑھے سات بجے شروع ہوگا بارہ اکتوبر یعنی بدھ کو نیوزی لینڈ بنگلہ دیش کے مددے مقابل آئے گی اور یہ سیریز کا پانچوا میچ ہوگا اور یہ بھی کھیلا جائے گا کرائیس چرچ میں ہی اس کے بعد تیرہ اکتوبر کو سیریز کا آخری میچ یعنی کہ لیگ آخری میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیرہ اکتوبر جمعہ رات کو صبح ساڑھے سات بجے کرائیس چرچ کے گراؤنڈ میں ہی کھیلا جائے گا تین میں سے ٹاپ کی دو ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل کے لیے چودہ اکتوبر یعنی کہ جمعہ کو کرائیس چرچ میں ہی ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گی اس سیریز میں پاکستان جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کھیل کے ساتھ ہی آسٹریلیا روانہ ہو جائے گا اور وہاں پاکستان جو ہے وہ انتظار کرے گا 23 اکتوبر کا کیونکہ 23 اکتوبر کو اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا 14 اکتوبر کو جس دن پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل ہو رہا ہوگا اسی تاریخ کو ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا اور ورلڈ کپ کے لیگ میچز جو ہیں یعنی کہ جو سوپر ٹویلپ کا راؤنڈ پورا کرنے کے لیے ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی وہ 23 اکتوبر تک میچز چلتے رہیں گے اور اس کے بعد 23 اکتوبر کو پاکستان بھارت کے سامنے آئے گا پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے اسٹریلیا کی کنڈیشنز میں کھیلنے کا بڑا سنہری موقع مل رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پلیئرز جو ہیں پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ان کنڈیشنز سے ہم آہنگ ہو جائیں گے دیکھتے رہیے نیوز کے لیے